سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام ڈکٹر ازواناللہ احمدزی سینئر ایڈوائزر تو دا پریزیڈنٹ آف افغانستان ان پبلک ہیلت چلیے تو یہ ایڈوائزر ہے افغانستان کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کے سر مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر کس طرح کی استطیق ہے وہاں پر کیا تصویریں آپ لوگوں نے دیکھی بری طرح سے تصویر ہم نے دیکھ لیا تھا ایک مہینی سے جو یہ وائلنس یہ لڑائی ہوا تھا تو آج جو ہم آپ نے محبوب وطن سے ہم نکلا تو بہت برہ تصویر ہم نے دیکھا لیکن امید یہ ہے جو پہلے بار طالبان یا جو لڑائی تھا انشاءاللہ اسی بار یہ لڑائی نہیں ہوگا امید ہے کیونکہ وہ جو دوسری پروینس طالبان نے کپچر کیا تھا اس میں کچھ نہیں ہوئے پولیٹیکل لوگ کو اس نے کچھ نہیں کہا جو آو رہتے ہیں محلائے ہیں اس کو بھی کچھ نہیں کہا پردے کے ساتھ نکاب کے ساتھ وہ آپ نکام پھی جا سکتا ہے سکول انورسٹی بھی پھی جا سکتا ہے اس میں کچھ نہیں تھا جو رپورٹ ہے آپ ایڈوائزر ہیں افغانستان میں جو پریسیڈنٹ ہے ان کے آپ یہ بتائیے کہ بھارت سے بھی کیا کچھ باتچیت ہو رہی تھی وہاں پر ادھکاری بھارت سے ہم زیادہ توقع زیادہ امید زیادہ تھا لیکن میرے معلومات کے مطابق بھارت سے کچھ ہیلپ افغانستان کو نہیں ہوا یہ آپ کو کلیئر کٹ میں بتاتا ہوں کیونکہ اندوسان ہمارا برادری ملک تھا ہمارا دوست ملک تھا لیکن اسی حالت میں میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے انڈیا سے بھارت میں بھی تقریباً کوئی بیس تیس آدمی تھا جو ادھر ایم بیسی میں کام کرتا ہے انڈیا ایم بیسی میں تو ہمارے ساتھ فلائٹ میں آیا تھا جب فلائٹ میں لوگ بیٹھ گئے تو لوگ خوش تھے لوگ پری کر رہے تھے کیا دیکھا آپ نے یقین کرے جب سارے لوگ فلائٹ میں بیٹھ گیا تو فلائٹ بہت لیٹ ہو گیا کیونکہ فلائٹ ہمارا کابول سے دو دو پینٹالیس تھا لیکن پانچ بجے یعنی دو گھنٹے قیامت جیسا گزر گیا ہمارے پہ جب وہ رنوے پہ آ گیا تو رنوے میں کچھ پرابلم تھا ادھر امریکن کا لیکپٹر اوڑ رہا تھا تو اس لیے وہ لیٹ ہو گیا تو بہت لوگ پریشان تھا جب ہم ہوا میں اوڑ گئے آپ سمجھ لے کہ ہم جنت میں جائے گئے حملے کا کوئی خطر آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا ہمارے لیے تو ایڈوائز یہ تھا لوگوں فیملی کی طرف سے کہ آپ ایک ہفتہ یا دس دن کے لیے آپ نکل جائے ملک سے تو اس لیے ہم نکل گیا ابھی جو ہمارا رپورٹ ہے افغانستان کابول سے انشاءاللہ آمن ہے پیس ہے کچھ نہیں ہے افغانستان میں یہاں پر ہمارے ساتھ باچیت کرتے ہوئے افغانستان میں جو پریسیڈنٹ ہیں ان کے ایڈوائزر یہ خود کو بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر جو ادھیکاری ہیں جو سانسد ہیں افغانستان کی وہ بھی بھارتی فلائٹ کے ذریعے دلی پہنچے ہیں تو وہاں پر کیا کچھ ہوا کیا کچھ تصویر تھی اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کیمرا میں ناصر کے ساتھ پنکت جائن ڈلی آج تن